بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر کالے جادو کی وجہ سے چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا ہے تو اس کروانی علاج کیا ہے آج کل کے دنوں میں جو جادو انسان کے رزق پر اثر انداز ہوتا ہے وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کال جیسے معاشی تکلیف دی گئی یوں سمجھیں اسے تمام تکلیف ایک ساتھ دی گئیں کیونکہ انسان کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ کسی اور کام کے قابل نہیں رہتا نہ تو اس کی صحت ٹھیک ہوتی ہے اور نہ وہ زکاة خیرات اور حج جیسی عبادات کر سکتا ہے کاروبار یا بزنس کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کاروبار کا کوئی بھی تجربہ نہیں ہوتا یا پھر متدد کاروبار میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی وہ بس دوسروں کی دیکھا دیکھی میں کاروبار تو شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جب کاروبار میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ سارا ملبہ جادو ٹونے پر ڈال دیتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنا مواسبہ کر لینا چاہیے جہاں تک جادو کے ذریعے کاروبار کے مسائل کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں کئی طرح کی علامات دیکھی جاتی ہیں جو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کاروبار اور بزنس کا شروع ہی نہ ہو سکنا شروع ہو جائے تو چلتا نہیں اگر چل جائے تو کچھ ہی عرصے میں دھڑام سے گر جاتا ہے کرزوں کی زیادتی ہوتی ہے گھر اور دکانے بک جائیں گھر کے زیورات بک جائیں بڑے گھر سے پہلے چھوٹے گھر میں شفٹ ہو جانا پھر چھوٹے گھر سے کرائے کے گھر میں آپ جانا کھانے تک کے لالے پڑ جانا دکان میں گاہ کا نہ آنا گاہ کا آئے تو اسے چیز پسند نہ آنا چیز پسند آ جائے تو ریٹ پسند نہ آنا ریٹ پسند آ جائے تو گاہ کا کوئی بہانہ کر کے اگلی دکان پر چلے جانا گاہ کا مہنگی چیز دوسری دکان سے لے لینا مگر آپ سے اچھی اور امدہ سستی چیز لینے کے لیے تیار نہ ہونا کاروبار یا بزنس والی جگہ پر جانے کو دل نہ کرنا بزنس والی جگہ پر دار اور خوف تاری ہونا بزنس والی جگہ پر عجیب و غریب آوازیں سنائی دینا باہر طبیعت ٹھیک رہنا اور جونی گام والی جگہ پر جانا تو طبیعت خراب ہو جانا بزنس والی جگہ یا دکان پر خون کے چھینٹے پڑنا وغیرہ اگر آپ بھی رزق یا کاروبار کے حوالے سے اس طرح کے مسائل سے دو چار ہیں تو صبح و صویرے اپنے کاروبار والی جگہ پر جا کر صورت و نا سات مرتبہ پڑھیں اور بعد میں لوبان کی دھونی سلکائیں تو انشاءالتالہ بند کاروبار دوبارہ چلنے لگ جائے گا امید ہے آج کی یہ مکسر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب فرمائے اور بیل نوٹفکیشن کو پریس کریں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں